سلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیویلپمنٹل سائکولوجی کے یونٹ نمبر تین ڈیویلپمنٹل سائکولوجی کے ہمارے لیچر کے جو آج کے اوبجیکٹف ہیں وہ ہوں گے کہ گروت ان موٹر ڈیویلپمنٹ کیا ہوتی ہیں اس ٹیج کے اندر لرننگ اور میموری کو ڈسکس کریں گے پیگٹ سنسیر موٹر سٹیج اور اس کے لئے اپنے انٹرپیٹیشن اور پیرنٹ چائلڈ ریلیشنشپ کو ڈسکس کریں گے اور ایرکسن کی جو سٹیجیز ایس آئی کو سوشل ڈیویلپمنٹ کی جو ٹرس اور ورسز اٹونیمی اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گروت ان موٹر ڈیویلپمنٹ کی فیسیکل ڈیویلپمنٹ زیرو تو ٹوئیئر کے اندر جو فیسیکل گروت ہوتی وہ کیا ہوتی کہ ان پنٹ کے جو بڑھ ٹو ایج ون یعنی اپ ٹو ون ایئر اور ٹوڈلر جو ایئر ہوتا ہے ون ایئر سے لے کے اپ ٹو ٹو ایئر اس ایج کے اندر بچے جو ہوتے وہ پکلی گروہ کر رہے ہوتے ہیں بوڈی کے اندر ریپیٹی چینجز آ جاتی ہے اور اپینٹلی وہ ہمیں پروپونڈ نظر بھی آ رہی ہوتی ہے فیسیکل گروت اسپیچلی ریپیٹ ہوتا ہے پہلے جو دو سال ہوتے ہیں اس کے اندر ریپیٹی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے ان پرنٹ کے جو بڑھ ٹویٹ ہوتے ہیں جنرلی ڈبل ہو جاتے ہیں جب اس کی عمر چی مہینے ہو جاتے ہیں اور ٹرپل ہو جاتے ہیں جب اس کو بڑھ ٹو ایئر کا ہو جاتے ہیں یعنی جب اس کا پس بڑھ ڈے آ جاتا ہے سیمیلرلی جو بی بی ہوتے ہیں اس کی گروہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں بیٹوین 10 اور ٹویل انچیز ان لیند سیئے اتنا ان کا ہائٹ بڑھ رہا ہوتا ہے اور بی بی کا جو بوڈی پروپوشن ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں پہلے دو سال کے اندر فائن موٹر سکل کی اگر ہم بات کرتے ہیں برد سے لے کے ٹو ایئر بچے کے موٹر مومنٹ ہوتے ہیں وہ ہینڈ اور اپر ایکسٹیمیٹی کی مومنٹ کرواتے ہیں اس کے علاوہ فائن موٹر سکل جو فائن موٹر سکل ہوتے ہیں وہ کسی ٹوئے کے پاس پہنچنا یا کسی چیز کو گراسپ کرنا پکڑنا یا منپلیٹن اپجکٹ و دیورہین یا ایک اپجکٹ کو اپنے ہاتھوں کے اندر بچا دینا ایک دوسرے سے ٹکرا دینا یہ والی فائن موٹر سکل دیولپ ہو جاتی ہے برد سے لے کے اپ ٹو ٹو ایئر اس کے اوپر بچے ہیں ان سے فائن موٹر سکل جو بچے ہوتے ہیں وہ اپ ٹو ٹو ایئرز فائن موٹر سکل ان کے اندر آ جاتے ہیں تری منز کا جو بیبی ہوتا ہے وہ سمال اپجکٹ کو ہورڈ کر سکتا ہے ہینڈ کے اندر و تو ٹم ٹک انہینڈ اور ان کے جو انگوٹا ہوتا ہے یہ ہاتھ سے باہر ہوتا ہے پانچ منز کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ٹوئی تک پہنچ سکتا ہے اگر کوئی کلونہ پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ کسی ٹوئی یا کلونے کو بریپلی شارٹ ٹائم ڈیوریشن کے لئے ہورڈ کر سکتا ہے سیکس منز کا جو بیبی ہوتا ہے اپجکٹ کو جس ڈائریکشن میں ہم لے کے دارے ہوں گے چھ مہینے کا بچہ اس کی آئیس کی مومنٹ بھی اسی اپجکٹ کے ڈائریکشن میں سیون منز کا جو بیبی ہوتا ہے وہ ایک اپجکٹ کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ٹرانسپر کر سکتا ہے آٹھ منز کے جو بیبی ہوتا ہے اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپن اور ریلیکس ہوتے ہیں موسٹ اپ ڈائم اس کے علاوہ اس کے اندر یہ ایبیلیٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ سمال کوٹ کو اٹھا سکتے ہیں چیریز یا کنڈلز کچھ اور چیزیں ہوگئی اس کو اٹھا سکتے ہیں یعنی پیکنگ ایبیلیٹی اس کے اندر آجا جاتی ہے ٹن منز کے جو بیبی ہوتا ہے ریلیز ان اوبجکٹ وولنٹری یعنی اس کو اگر ہم کہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی اوبجکٹ ہے اس کو نیچے گرا دو تو وہ اس کو وولنٹری گرا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کو کہیں جب ہم اس سے پوچھیں کہ یہ ٹائی یہ کلونہ یہ اوبجکٹ ہمیں دے دو تو وہ دے رہا ہوتا ہے ٹن منز کے بیبی اب پیزیکل ڈیولپنٹ اٹومیٹک بیبی کے اندر بیبین سکن ریپلیکس آ جاتے ہیں اگر یہ پوزیٹیب ہوتا ہے اس کے علاوہ روٹنگ ریپلیکس ہم ٹک کر رہے ہوتے ہیں سنسری موٹر ڈیولپنٹ ہو جاتے ہیں انپنسی کے اندر اپڈو تری ایر آئی مومنٹ اس کے اندر پوکس کرنا گراسپنگ ایبیلیٹی اس کے اندر آ جاتی ہے لپٹنگ ہیڈ ہانت کو چھوڑنا سیٹنگ کرولنگ سینڈنگ یہ موٹر ایبیلیٹی ان کے اندر آ جاتی ہے اور نیکس جہر ہوتا ہے وہ پائنڈ موٹر سکل کے ہو جاتے ہیں جس میں ہینڈ اور آئی کی کوارڈینیشن ہوتی ہیں میند کے ہاتھ جس طرف اشارہ کر رہا ہوتے ہیں آئی بھی اسی دائریکشن میں دیکھ رہی ہوتے ہیں میموری سینٹر ٹو اولی کاغنیٹیب ڈیولپنٹ ایک میموری ڈیولپنٹ اگر ہم اولی کاغنیٹیب ڈیولپنٹ کے بات کرتے ہیں تو ہم میموری کو ڈسکس کرتے ہیں میموری کیا ہوتے ہیں انسان کے اندر ہم انفارمیشن کو انکوڈ کرتے ہیں اس کو ریٹین لکھیں اور جب ضرورت ہو کسی ٹائم کے بعد ہم اس کو ریکال کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریسرچر جو ہے جنرلی ریپر کر رہے ہوتے ہیں سینسری جو میموری ہیں لس دن ون سیکن ہوتے ہیں شارٹ میموری جو ہوتی ہے لس دن ترٹی سیکن ہوتے ہیں لانگ ٹم میموری انڈیپنٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے یعنی وہ لانگ ٹم کے لیے ہمارے پاس وہ انفارمیشن سور رہتے ہیں اس کے علاوہ چلٹن جو ہوتے وہ ناٹ ایبل ہوتے تو ایبیٹیٹ آر لن انڈیار آنیبل تو انکوڈ اوبجیک مین جو بچے ہو جاتے ہیں وہ جب کسی اوبجیک کو انکوڈ سمجھ نہیں پھارے ہوتے تو وہ اس چیز کو لن نہیں کر سکتے ہیں یا لوگوں کو یا پلیس کو ایونٹی ریکال تے ہیں لانگ ٹم میموری اور ایون کہ وہ ان چیزوں کو ریکال بھی نہیں کر سکتے ایویڈنس سجست لے بہت ساری ایویڈنس یہ مل رہے ہوتے کہ بیبی جو ہوتے بگین فارمنگ لانگ ٹم میموری دورنگ دا پس سیکس مند جو پہلے چھ مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر بچے کے اندر لانگ ٹم میموری ڈیولپ ہو جاتی ہیں ان پنٹ جو ہوتے وہ ریکنائز کر رہا ہوتے ریمیمبر کیر ٹیکر کو اس بل اس پیمیلیر سراؤنڈنگ کو وہ ان چیزوں یہ چیزیں ان کی میموری میں پٹ ہو جاتی کہ اس کا کیر ٹیکر کون ہے اور اس کے علاوہ جو پیمیلیر سراؤنڈنگ پیسز ہوتے ہیں اس سے وہ اس چیزوں کو یہ ریمیمبر اور ریکنائز کر رہا ہوتا ہے لینگویج کے سکلز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ پہلے جو دو سال ہوتے اس کے اندر یہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں سائل کو لینگویسٹیک سپیشلسٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ لینگویج جو ہے یہ اگر وہ سیمبل کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اس دب جیسے برینڈ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو پری سکولر ایکوائر ایکوائر دا کیپیسٹی پرار ریپریزنٹیشنل تنکنگ جو پری سکولر ایج ہے جیسے تین سے لے کے چیز ساتھ یہ والے جو بچے ہوتے ہیں یہ ایسی کیپیسٹی ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر تنکنگ پروسز والے پروسز یا تینکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے ویٹ لیڈ اپاونڈیشن پر لینگویج جت کے اندر لینگویج کی پاونڈیشن بن جاتی ہے اسی طریقے سے کوارگنیٹر ڈیولپمنٹ ڈیٹرمائن کر رہا ہوتا ہے کہ کتنی جلدی جتنی لینگویج ڈیولپمنٹ ہوگی اچھی ان کے کوارگنیٹر ڈیولپمنٹ بھی ہو جاتی ہے سائکو لینگویج سپیشلی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں لینگویج کے تین کیسے اور کس کو یہ کہاں چاہ رہا ہے وہ اس چیز سے زیادہ انٹرسٹ اور تنصن رہتے ہیں سائکو لینگویج جو ہوتے وہ ہی کلیم کرتے ہیں ایک میمبر اپ دھ ہیومن ریس جب ہم کسی اور سے بات کر رہے ہوتے ہیں باتشیت کر رہے ہوتے ہیں ہیومن ریس تو وہ کانٹینٹ فارم اور یوز کر رہے ہوتے ہیں اس لینگویج کی جب ہم کسی سے کمینیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہمارے کانٹینٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا کہنے کا مطلب کیا ہے اور ہم ایک پیلی کیا کہنا چاہ رہے ہوتے اور ہم کس سے اور کیسے کہاں جا رہا ہے کوگنیٹیڈ ڈیولپمنٹ یہ کیا ہے یہ پیلڈ ہے سائکولوجی کی یا نیرو سائنس کی یا سائکولوجی کی جس کا میند بو خصوص ہے چائیڈ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اس طرح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن کو پروسس کرنا کونسپچول ریسورسز کو یوٹلائز کرنا پرسپچول سکل اور لینگویس لرننگ کروانا انیسپکٹ آب اور برین کے ڈیولپمنٹ کروانا یہ ہم کاغنیٹیڈ سائکولوجی جب ایڈٹ کے ساتھ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے اندر جب ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کانسپچول ریسورسز پرسپچول سکل لینگویس لرننگ سکل اور تنکنگ ایبیلیٹی ڈیولپ ہونا اس کو ہم کہتے ہیں کہ کاغنیٹیڈ ڈیولپمنٹ کاغنیٹیڈ ڈیولپمنٹ زیرو سے لے کے دو ایئر تر زیادہ تر جو مورٹن کاغنیٹیڈ ڈیولپمنٹ تیوری ہوتے ہیں جو موس آمن اور موس فیمس تیوری ہے مورٹن کاغنیٹیڈ ڈیولپمنٹ کی ہم سویس سرکولوجیس جن پیگٹ کی تیوری کو پڑھتے ہیں انیس سو بہانوے کے اندر فیگٹ نے ابزرپ کیا جو بچے ہوتے ہیں وہ ریزنگ اور انڈرسٹینڈنگ جو ابیلٹی ہوتی ہے ڈیپرین ایج کے اندر یہ ریزنگ اور انڈرسٹینڈنگ جو ابیلٹی ہوتی یہ الگ ہوتی ہے فیگٹ سنسلو موٹر سٹیج اس سٹیج کے اندر جس کو ہم سنسلو موٹر سٹیج کہتے ہیں یہ برس ت lasciane کی ٹوئیئر تک ہوتے ہیں انپرڈ اور اللہ جو اس کے اندر لنک کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ کرتے تو لنک کرتے دیکھتے تو لنک کرتے سنتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں یا کسے object کو پکڑتے ہیں یا سکنگ کرتے ہیں تو وہ چیزوں کو لنگ کرتے ہیں learning process جو اپیر ہو جاتے ہیں یہ coordinating moment of the body with incoming sensory data یعنی جو moment ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اور جو incoming sensory information یا data کسی چیز کو constance کر رہے ہوتے ہیں یا especially بچے تو اس سے learning process start ہو جاتی ہے اس کے اندر بچے کیا کر رہا ہوتے ہیں اس کے اندر بچے کیا کر رہا ہوتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں وہ reflexes کو استعمال کر رہا ہوتے ہیں اور cognitive ability ابیلیٹی ہوتی ہے ابیلیٹی وہ limited ہوتی ہے state 2 کے اندر ایک مند سے لے کے 4 مند تب ہوتے ہیں انپرنٹ اس کے اندر ایسی بیہیویر کے اندر انگیج ہوتے ہیں that accidentally really specific effect اس کا accidentally کوئی نہ کوئی effect ہوتا ہے انپرنٹ جو ہوتا ہے وہ repeat اس بیہیویر کو کر رہا ہوتے ہیں کہ وہ same effect اس کو حاصل ہو example is the infant learning to suck on a paper following a series of trial and error attempt to use the new object مینکہ اگر ایک بچے کو sucking اس نے learn کیے تو اگر ہم اس کو کوئی نئی چیز دیں یا اس کو کوئی چیز بلانے کی کوشش کریں یا اس کے ہاتھ میں پیڑر دیں تو وہ multiple times اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے پھر وہ اٹھاتا ہے ابھی تیڑا پکڑتا ہے تو trial and error اور اس کے بعد میں وہ new object کو sucking کرنا سیکھ جاتا ہے state 3 کے اندر یہ 4 مند سے لے کے 8 مند تب ہوتے ہیں اور بچے جو ہوتے ہیں اس کے اندر وہ explore کر رہا ہوتے ہیں کہ اس کی behavior کا involvement کے اوپر کیا impact ہے state 4 کے اندر جو 8 مند سے 12 مند تک یعنی 1 year تک ہوتا ہے اس کے اندر purposefully goal directive behavior کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر object permanence یہ چیز بھی develop ہو جاتی ہے کہ بچے کے side سے یعنی اس کے نظروں کے سامنے سے اگر ہم کسی object کو غائب کر دیتے ہیں صحیح تو بچے کو at the 9 مند search for object that are hidden from view through بچے اس چیز کو تلاش کر رہا ہوتے ہیں کہ میرے نظروں سے غائب کیا گیا ہے لیکن پھر بھی اس کی presence ہے وہ پھر بھی موجود ہیں state 5 کے اندر یہ پل مند سے لے کے 18 مند تک ہوتا ہے اور اس کے اندر جو toddler ہوتے وہ cause اور اس کا effect relationship کو intentionally manipulate کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی cause ہو اور یہ کوئی sound produce کر رہے for example a toddler میں attempt to make her parents smile by waving her hand at them تو یہ بچے اپنے parents کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے بائی بائی یا smiling کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی effect اس سے ہو stage 6 کے اگر ہم بات کر رہے تو یہ 18 مند سے لے کے 24 مند تک ہوتے ہیں یعنی دو سال تک toddler اس کے اندر representation یعنی symbolic thoughts استعمال کر رہے ہوتے ہیں زیادہ در demonstrating date they have started to internalize symbol as an object تو یہ وہ object کو ایسے استعمال کر رہا ہوتے ہیں یا symbol کو ایسے استعمال کر رہا ہوتے ہیں جیسے ان کو پتا ہے such as pupil place and thing the child in this stage جو ہوتے ہیں for instance use what استعمال کر رہا ہوتے ہیں to paper to specific items such as milk, dog, papa اور mama تو وہ زیادہ در symbol کے بجائے وہ زیادہ در word استعمال کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ کسی specific چیز کو refer کر رہے ہوتے ہیں پیگٹ موڈل جو ہوتے ہیں اس نے several other important concepts بھی introduce کیا تھے پیگٹ نے invent کے جو thinking process ہے یا development ہے اس کو innate thinking process کا نام دیا تھا اور innate thinking process کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر شیمات develop ہو جاتے ہیں adaptation ہوتی ہے simulation ہوتی ہے اور اس کے علاوہ accommodation ہوتی ہے شیمہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر چیزیں یا thinking process organize ہو جاتی ہے adaptation ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو یعنی چیزوں new environment کو adopt کر لیتا ہے simulation کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ pre-existing thoughts ہے یا knowledge ہے کسی چیز سے related اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے why accommodation کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم شیمہ جو organize thinkingیں اس کو ہم change کر دیتے ہیں سیگمنٹ پیوٹ in print جو ہوتا ہے typically egocentric ہوتا ہے means کسی اپنے سوچ رہے ہوتے ہیں صرف center ہوتے ہیں اپنا بارے میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں and primarily concerned with satisfying physical desires such as hunger اور ان کے جو primarily satisfying point ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے hunger یعنی بھوک ختم ہو جائے سیگمنٹ پیوٹ view this focus on physical gravification as a form of self-pleasuring سیگمنٹ پیوٹ نے اس چیز کو ایسے دیکھا کہ یہ جو physical gravification ہے کہ hunger ختم ہو جائے یہ والا ہماری جو desire ہے جو بچوں کے اندر ہوتے ہیں کہ satisfying physical desires especially such as hunger اس کو سیگمنٹ پیوٹ نے نام دیا کہ بچے اس سے self-pleasuring یعنی وہ مزے لیتے ہیں because in print جو ہوتے ہیں وہ particularly خاص طور پر interested ہوتے ہیں activity کے اندر جو mouth کے اندر involved ہوتے ہیں جیسے کہ sucking ہو گیا biting ہو گیا تو پیوٹ نے اس چیز کو لیبل کیا کہ first year up جو لائے پہ اس کو اس نے نام دیا تھا oral stage اور یہ اس نے کس کے اندر نام دیا تھا جب اس نے اپنی psychosexual theory پیش کیا یا psychosexual development کی جب وہ بات کر رہے تھے تو اس نے stage کو نام دیا oral stage کیونکہ in print اس کے اندر زیادت اور موت کی activity کے اندر involved ہوتا ہے according to پیوٹ too little or too much stimulation stigman fruit نے کہا کہ اگر ہم زیادہ stimulate oral activity یا little stimulate particularly aerogeneous zone یعنی sensitive area of the body جو ہوتے ہیں particular psychosexual کسی خاص stage میں جب psychosexual development چل رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے fixation ہو جاتی literally being stuck اور وہاں پہ وہ بچے stuck ہو جاتے کسی بھی stage میں یا oral stage میں یا پہلک stage میں تو وہاں ان کی personality adult type میں الگ ہوتی ہے multiple fixation possible ہوتے ہیں multiple stages کے اندر اس کیس کے اندر جب بچے fix ہو جاتے ہیں oral stage کے اندر جب وہ adult ہو جاتے ہیں تو وہ center on the mouth اور ان کی جو personality develop ہو جاتی adult type میں ان کا جو main center ہوتا ہے وہ mouth ہوتا ہے adult کا oral focus جو habits ہوتے ہیں میں take them form over eating, drinking and smoking یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں جب یہ کسی stress میں ہوتے ہیں تو یہ زیادہ کاتے ہیں پیتے ہیں اور یہاں smoking کرتے ہیں adult especially prone ہوتے ہیں کہ وہ regression to certain childhood fixation جب وہ adult ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچپن والے دور میں چلے جاتے ہیں جس کے اندر ان کی behavior fix ہو گئی تھی during stress یا upset تو وہ adult time میں بھی جب upset ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بچپن والی اس focus یا اس pleasure والے یعنی mouth کی طرف آ جاتے ہیں وہ زیادہ کاتے ہیں زیادہ پیتے ہیں اور زیادہ smoking کر رہے ہوتے ہیں ایرکسن کی جو ایرکسن کی جو اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ is the world is a safe or is pull up unpredictable event and accident waiting to happen ایرکسن پس psychology's crisis occurred during the first year of so life یعنی ایرکسن اپنی تیوری کے اندر لکھتا ہے کہ بچے جیسے برد پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جتنی بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر صحیح ہیں یہ uncertain about the world in which their life کبھی بھی ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ پیار کرنے والے لوگ ہیں اور جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوگی تو کوئی caring پرسنل ہوگا کوئی caring پرسنل ہوگا جو میری help کر دے گا To resolve this feeling on uncertainty the infant look toward where primary caregiver has stability and consistency of care یہی جو uncertainty یہی condition آجاتی ہے یا جب بھی وہ stress میں ہوتا ہے کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا پرامری infant کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے ان کا پرامری پوکس ہوتا ہے caregiver پہ کہ وہ انہیں موجود ہوگا جب بھی مجھے کوئی تکلیف یا کوئی بھی problem ہوگی اگر بچے کو کیئر ملا ہے وہ predictable and reliable تو وہ بچے develop ہو جاتے ہیں ان کے اندر develop ہو جاتے ہیں یعنی جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو کوئی بھی ایسا مسئلہ آ جاتے ہیں تو وہ پھر بھی trust کر رہے ہوتے ہیں which will carry with them to other relationship and as they will be able to feel secure even when they treating جب ان کو adult جب ہو جاتے ہیں اگر بچپن پہ ان کو continuously predictable and reliable care مل جاتے ہیں تو ان کے اندر trust والا sense develop ہو جاتے ہیں جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے relationship کے اندر بھی trust ہوتے ہیں اور جب بھی وہ کسی stressful situation آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو secure فیل کر رہا ہوتا ہے success جو ہوتا ہے اس state کے اندر اس کا جو main جو جس کو ہم کہیں گے کہ main جو ہمیں اس کے اندر وہ treat مل رہا ہوتا ہے یا جو character develop ہو جاتے ہیں اس state کے اندر according to erection وہ ہے hope کے اس کے اندر hope develop ہو جاتے ہیں by developing the sense of trust اگر ہم sense of trust develop ہو جاتے ہیں the intent can have hope that is new crisis arises تو انپنٹ یہ hope کر رہا ہوتا ہے کہ new crisis اگر آ جاتی ہے real possibility ہوں گے میرے پاس لوگ موجود ہوں گے جو مجھے care دیں گے اور مجھے support کر دیں گے training to acquire the virtue of you اگر ہم بچے اس state کے اندر hope کو acquired نہ کریں تو ان کے اندر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر fear develop ہو جاتے ہیں وہ خوب زیادہ ہوتا ہے جب بھی کوئی stressful situation آ جاتی ہے for example for example if the car has been harsh and unconstant unpredictable and unreliable then the infant will develop since of mistrust means کے جو care بچے کو مل رہا ہوتا ہے اگر وہ کبھی کبار ہوتا ہے جب بھی وہ تقلیب میں ہوتا ہے کبھی اس کو care ملتی کبھی نہیں ملتی ہے اور وہ reliable نہیں ہوتا ہے تو اس بچے کے اندر mistrust develop ہو جاتے ہیں will not have confidence in the world around them or in their ability to influence event تو جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر mistrust develop ہو جاتے ہیں جب بھی وہ کسی تقلیب میں ہوتی ہے تو بچپن کے اندر کیونکہ ان کے اندر mistrust develop ہو گیا تھا اب adult life کے اندر بھی ان کے اندر وہی mistrust چل رہا ہوتا ہے وہ hopeless ہو جاتے ہیں اور in pen جو basic sense of mistrust develop کر رہا ہوتے ہیں اپنی ان کے relationship کے اندر بھی mistrust چل رہا ہوتے ہیں it may result in anxiety جس کی وجہ سے ان کو anxiety ہوتی ہے heart insecurities ہوتی ہے صحیح ہیں یہ سکیور فیل نہیں کر رہے تھے ان وہ فیلنگ آمیسٹرز in the world around them اور یہ دنیا کے اوپر بھی trust نہیں کر رہا ہوتے جو لوگ اس کے around میں ہوتے ہیں these are the reference parties hope you will understand the lecture number 3 and thank you for watching this video for more video please visit nursing lecture with imtiaz thank you character building began in our infancy and continue until death